بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پریویس لیکچر میں سٹڈی کیا تھا کیڈنی پرابلم کون سا کیڈنی پرابلم دیکھا تھا ہم نے کیڈنی سٹون دیکھا تھا ٹھیک ہے کیڈنی سٹون ہم نے کہا تھا کہ سٹون فارمیشن ہو جاتی ہے کیڈنی میں اس کا کیور دیکھا تھا ہم نے لیتو ٹریپسی تھا یا پلینٹی آف وارٹر پیو یا سرجری تھا لیکن آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے that is renal failure اب جب ہم کہتے ہیں renal failure اس کا مطلب یہ ہے کہ کڈنی بلکل ہی کام نہیں کر رہی کڈنی بلکل ہی کام ہمارے پاس stages ہوتی ہیں renal failure کی stage 1 to 5 stage 1 ہے stage 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے اصل میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں renal failure کی تو ہم کہتے ہیں تمام وہ factors سارے وہ factors چاہے وہ pathological ہوں pathological کا مطلب کوئی disease ہو کوئی disease کی وجہ سے effect ہو اور any chemical agent یا کسی chemical کا effect ہو یا کسی آپ نے پڑھا تھا کہ expired drug may damage your kidneys وہ کیا ہوں گی chemical any pathological or chemical changes and progressive changes especially آہستہ آہستہ جو ہے وہ damage ہوتا ہے اس کیڈنی کا structure ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ چاہے وہ pathological کسی disease کے نتیجے میں ہو سکتا ہے چاہے کوئی chemical آجائے وہ damage کر سکتا ہے and especially which part of the kidney کونسا glomerulus part کونسا پارٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے glomerulus ہی main جگہ ہے جہاں پہ کیا ہونی ہے filtration ہونی ہے جہاں پہ کیا ہونی ہے اگر یہ filtration نہیں ہوتی تو کیا urine بنے گا نہیں اسی urine output اسی glomerular filtration gfr glomerular filtration rate کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس یہ بندہ کونسی stage پہ ہے اگر glomerular filtration rate 15 ml پر منٹ سے بھی کم ہو جائے that is stage 5 otherwise ایک normal person کی اگر ہم دیکھیں تو وہ 70 80 90 سے اباب ہوتی ہے اتنی یا اس سے اباب ہوتی ہے glomerular filtration rate مطلب 70 80 ml پر منٹ یا 120 100 110 تو اگر وہ اتنی کم ہو جائے کہ 15 15 سے بھی 10 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا damage ہو چکا کیونکہ وہ کیا نہیں کر رہا اور تو کیا نہیں بنے گا اچھا جب filtration نہیں ہوگی filtration کرواتے کسی چیز کی تھی ہم especially اس waste میں nitrogenous waste بھی ہوتا تھا اس waste میں nitrogenous waste بھی ہوتا تھا تو جب ہمارے پاس filtration نہیں ہوگی تو nitrogenous waste باڈی سے remove ہوگا نہیں ہوگا جب یہ nitrogenous waste باڈی سے remove نہیں ہوگا ہماری باڈی میں کس فارم میں nitrogenous waste کو remove کیا جاتا ہے امونیا یوریا یا یوری کیا جاتا ہے یوریا کس فارم میں mainly main کس فارم میں کیا جاتا ہے یوریا تو اس کا مطلب ہماری باڈی میں یوریا لیول blood یوریا nitrogen کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ kidney patient کو دیکھو تو پہلا جو test وہ کرواتے ہیں RFT renal functioning test کہتے ہیں RFT کرواؤ اس کی ٹھیک ہے ایک LFT بھی ہوتی ہے liver functioning test کرواؤ اس کا LFT, RFT یہ دونوں ساتھ ساتھ کرواتے ہیں اس میں یوریا بڑا ہوتا ہے اس میں یوریا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یوریا وغیرہ بڑھ جائے گا اور کیا ہو جائے گا anemia بھی ہو جائے گا یوریا کیا کروا دے گا anemia you know what is anemia deficiency of hemoglobin deficiency of hemoglobin یہ دو کام ہوں گے ایک تو یوریا کے لیول بڑھ جائے گا اور دوسرا کس case میں sorry kidney renal failure میں اب وہ renal failure کس وجہ سے ہوا any change any problem that is created by pathological or chemical progression in the kidney especially that damage the glomerular part of the nephron and lead to the infiltration filtration نہیں ہوگی infiltration of the waste so that's why there is the accumulation of urea and leads to anemia urea بڑھ جائے گا باڈی میں اور وہ کیا cause کر دے گا anemia cause کر دے گا ٹھیک ہے this is called renal failure this is called in renal failure especially there is a complete loss there is a complete loss of function kidney کام کرنا بالکل کیا کر دیتی جواب دے دیتی چھوڑ دیتی ٹھیک ہے وہ کہتی ہے اب نو مور اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا ٹھیک ہوگی یہ بات اچھا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے کیور کی طرف یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے ہوتی کس وجہ سے دو ریزنز ہیں یا تو pathological condition ہے یا chemical اور damage کریں گے کون سے part کو اس کے نتیجے میں کیا نہیں ہوگی کیا ہی کٹھا ہو جائے گا دو process ہوں گے urea بڑھ جائے گا اور کہ صرف nitrogenous waste urea بڑھے گا یا ہر type کا nitrogenous waste body میں زیادہ ہو جائے گا ہر type کا nitrogenous waste especially urea اور creatinine یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں next پیٹ ہے ہمارے پاس اگر کیور دیکھیں دو main ہمارے پاس domains ہیں جو kidney patients ہوتے ہیں دو بڑی ہمارے پاس treatment's available ہیں یا تو ہم کرواتے ہیں ان کی dialysis اور یا پھر کیا کہہ دیتے ہیں ان کو کہ بھائی جان آپ جا کے اپنی kidney کیا کرا لو transplant کرو ٹھیک ہے یا تو dialysis کروالو یا kidney transplant کروالو ٹھیک ہے اب dialysis کسے کہتے ہیں you well know the artificial cleaning of blood کیا ہوتی ہے dialysis artificial cleaning of blood is called dialysis is called dialysis ٹھیک ہے the artificial cleaning of the blood is called dialysis اسی لیے ہم ہم نے apparatus پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھے جاتا ہے what is artificial kidney what is artificial kidney تو بیٹے dialysis has two main types dialysis کی main کتنی types ہوتی ہیں ہمارے پاس two آپ نے پڑھی ہوئی ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس hemo dialysis اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس peritonial dialysis کون سی ہوتی ہے پیریٹونial dialysis ٹھیک ہے بیٹے جو فرسٹ ون ہے ہمارے پاس hemo dialysis that is second one is peritonial dialysis بیٹے hemo dialysis جو ہے یہ advance ہے یہ کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے the hemo dialysis is done by apparatus called dialyzer called that dialyzer is actually known as artificial kidney artificial کیونکہ ہماری باڈی میں جو کام kidney کر رہی ہوگی وہ یہاں پہ اس مشین کا کون سا کام کر رہا ہوگا وہ مشین dialyzer کام کر رہی ہوگی kidney کا function کون پر فارم کر رہا ہوگا dialyzer اب dialyzer اگر آپ دیکھو صرف میں main جہاں پہ اس کا function ہو رہا ہوتا ہے وہ جگہ draw کر رہا ہوں آپ کو filter لگا ہوا نظر آتا ہے کیا لگا ہوا نظر آتا ہے filter اس میں پیٹے ہوتا کیا ہے اس میں ایک tube ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو ڈبل بنا لیتے ہیں یہ ٹیوب وہ کہتا ہے this dialysis apparatus has two spaces کتنی spaces ہیں ایک تو ان tubes کے اندر ہے اور ایک ان tubes کے باہر ہے ٹھیک ہے ایک ان tubes کے اندر ہے اور ایک ان tubes کے ایسے سمجھو یہ جو tubes ہیں یہ اصل میں glomerulus کا کام کرنے لگی ہیں کس کا کام کرنے لگی ہیں membranes ہیں یہ کیا ہیں یہاں سے کیا possible ہو سکے گی filtration possible ہو سکے گی ٹھیک ہے that's why this is called artificial kidney اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں this is اچھا اب ہوتا کیا ہے ان tubes کے باہر سے ہم داخل کرتے ہیں dialysis fluid کیا داخل کرتے ہیں جیسے normal saline کی bottle ہوتی ہے وہ ایک لیٹر والی جو bottle کسی کو لگتی ہے dehydration ہو جائے بلکل ویسے اسی composition کے نور ہم نے dialysis fluid بنایا ہوتا ہے کیا بنایا ہوتا ہے dialysis اس dialysis fluid کو ہم یہاں سے enter کروائیں گے اور dialysis fluid ہمارے پاس ان نالیوں کے گرد رہے گا ان نالیوں کے اندر نہیں جائے گا نیچے سے داخل کروارے ہیں اور اس کی جو outlet ہوگی وہ اوپر نکلوا لیں اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہم نے نیچے سے ڈال اوپر سے ڈال دیا اگر اوپر سے ڈال ہو سکتا کہ وہ یہاں سے یہاں نیچے آتا اور یہاں سے واپس آجاتا ان جگہوں پر اس کو ٹائم نہ ملتا کونٹیکٹ کا یہ کبھی بھرتی یہ dialysis کے اندر کون موو کر رہا ہمارا بلڈ موو کر رہے ان بلڈ ویسل میں کیا موو کر رہے بلڈ اور یہ جو ٹیوبز کی دیواریں ہیں وہ فلٹریشن کا کام کریں گی تو یہاں سے یوریا یوریک ایسیڈ ویسٹ میٹیریل کہاں پر آجائے گا ہمارے پاس دیالیسز فلیوڈ میں خود بخود آجائے گا کیونکہ اس کی کنسنٹریشن ہمارے بلڈ میں زیادہ ہوگی دیالیسز فلیوڈ میں کام ہوگی تو وہ خود بخود فلٹر ہوکے یہاں آجائے گا اور مسلسل ہم یہاں سے نکالے کیوں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سال تھوڑے سے یوریا وغیرہ آئیں اور ان دونوں کے درمیان ایکویلی برم اسٹیبلیش ہو جائے ان دونوں کے درمیان یا اگر بلڈ گزرتا رہے گزرتا رہے گزرتا رہے ایک وقت ایسا آئے گا ہو سکتے ہمارے بلڈ سے زیادہ یوریا تو اس دیالیسز فلیوڈ میں مینٹین رہے اور مسلسل ہمارے بلڈ سے وہ چیزیں نکلتی رہے یہ ہمارے پاس ڈیالیزر تھا یہ کیا تھا ڈیالیزر اور کس قسم کی ڈیالیسز میں یوز ہوتا ہے ہیمو ڈیالیسز اور آپ کو پتہ ہیمو ڈیالیسز 3 to 4 ٹائمز پر ویک کرتے ہیں اور یہ ڈیالیسز کیا ہے پیٹے پیریٹونیل ہم پیریٹونیل کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہماری باڈی کی جو کیوٹی ہے پیریٹونیم آنی چاہیے کیا آنی چاہیے کہاں ہوتی ہے پیریٹونیم ہمارے ایبڈومنل ریجن میں کہاں ہوتی ہے ایبڈومنل ریجن میں سپیس ہے اراؤنڈ دا گٹ اراؤنڈ دا مارے انٹسٹائن کے گردی سمجھ لیں ایک باریک جھلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیریٹونیم کیا کہتے ہیں جھلی کا مطلب وہ میمبرینیس سٹرکچر ہے اور اس میمبرینیس سٹرکچر اس میں بہت سی کیا موجود ہیں گلومیرولس میں بھی کیا ہوتی ہیں کیپلریز ٹھیک ہے اب کرتے کیا ہیں ان پیریٹونیل ڈالائسز ایک کیتھیٹر کس کے ذریعے کیتھیٹر ہم ہم کیا ڈال دیتے ہیں وہاں پہ ڈالائسز فلیوڈ ڈال دیتے ہیں کیا ڈال دیتے ہیں ڈالائسز فلیوڈ ٹھیک ہے کہاں پر ڈال دیتے ہیں انٹو دا پیریٹونیم پیریٹونیم کو فل کر دیتے ہیں ڈیلیسز فلیوڈ سے سپیسیفک والیوم ہوتا ہے کہ اتنا والیوم آپ نے ڈال دینے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھرتے ہی جانا ہے اندر سپیسیفک والیوم ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی کا سائز کتنے اچھا اب ڈیلیسز فلیوڈ ڈالنے کے بعد آپ ویٹ کرو گے آپ کیا کرو گے ویٹ تاکہ جو ہماری کیپلریز ہیں ان سے یوریا نائٹروجینس ویسٹ نکل کے اس ڈیلیسز فلیوڈ میں آ جائے اور آپ کا بلڈ تھوڑا سا کیا ہو جائے فلٹر ہو جائے آپ کا بلڈ کیا ہو جائے فلٹر ہو جائے پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد ہم ایک سپیسیفک ٹائم انٹرول کے بعد وہ جو یوز ڈیلیسز فلیوڈ ہے اس کو وہاں سے کیا کر دیں گے ڈرین آؤٹ کر دیں گے کیا کر لیں گے ڈرین آؤٹ کر لیں گے نکال لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ کیا ڈال دیں گے فریش فلیوڈ ڈال دیں گے کیا ڈال دیں گے فریش فلیوڈ ڈال دیں گے وہ کہتا ہے یہ جو پیریٹونیل ڈیلیسز ہے یہ ایک دن میں تین تین دفعہ کرنی پڑتی ہے یہ ایک ہفتے میں تین دفعہ تھی اور یہ ایک دن میں رپیٹ کرنی پڑتی ہے دو دو تین تین دفعہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا چاہے ہیمو ڈالیسز ہو چاہے پیریٹونیل ڈالیسز ہو جیسے جانوروں کو سوئی لگتی ہے نا موٹی وہ پندرہ بیس نمبر کی بٹھارہ یا بیس یا بائیس نمبر کی سوئی ہوتی ہے موٹے والی جسے بھینسوں کو یا گائے بھینسوں کو ٹھیکے لگتے ہیں اتنی موٹی گیج کی سوئی ہوتی ہے جو ڈالیسز کے اندر کام آتی ہے یہ عام انجیکشن والی سوئی سے اتنا پریشر سے بلڈ نہیں آتا ٹھیک ہے تو وہ موٹے والی سوئی اوز کی جاتی ہے اب کس کا دل کرتا ہے مجھے ہفتے میں تین دفعہ وہ اتنی موٹی موٹی سوئیاں دو دو لگیں دو کٹھی لگتی ہیں ایک سے بلڈ نکلتا ہے دوسری سے واپس جاتا ہے بڑا لیبرس پروسس ہے مریض اکتا جاتا ہے مریض وہ کہتا ہے جو ڈالیسز کا پروسس ہے اس میں نہ صرف مریض بلکہ اس کے اٹینڈنٹ بھی جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں اسے ظاہری بات ہے کہ جس نے اس پیشنٹ کو لے کے جانا ہے واپس لے کے آنا ہے اس کے لئے تو وہ عذاب لگے گا ٹھیک ہے اب ٹیکنیک تو ہے ہمارے پاس کس چیز کو ٹریٹ کرنے کے ٹریٹ تو نہیں ہوتا لیکن منیج ہی ہو رہا ہے کیونکہ کڈنی تو فیل ہو چکی ڈالیسز نہیں ہوگی تو ختم تو ڈالیسز جو ہے وہ رینل فیلیر کے اندر نائٹروجنس ویسٹ کو ریڈیوز کرنے کے کام آتے پرمنٹ سولوشن نہیں ہے پرمنٹ سولوشن نہیں ہے جس انڈالیسز نہیں کرو کہ نائٹروجنس ویسٹ بارٹ جائے دوسری طرف ہے ہمارے پاس کڈنی ٹرانس پلانٹ کیا ہے آپ نے دوسرا آپشن پیشنٹ کو دینا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کڈنی ٹرانس پلانٹ کرا لو کیا کرا لو کڈنی ٹرانس پلانٹ اس پروسس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈونر ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈونر ہوتا ہے ڈونر کسے کہتے ہیں کڈنی دینے والا آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ڈونر میں بھی لائیو آر ڈیسیز ڈونر زندہ بندہ بھی ہو سکتے ہیں مرا ہوا بھی ہو سکتے ہیں مرا ہوا یہ نہیں ہے کہ کئی سال پرانے ہیں نہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے جنرل ڈیتھ اور ایک ہوتی ہے بائیلوجیکل ڈیتھ بائیلوجیکل ڈیتھ اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے آرگنز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب ایک بندہ ہوتا تھا تو تقریباً چھے سات آٹھ گھنڈے دس بارہ گھنڈوں تک جو اس کے آرگنز زندہ رہ سکتے ہیں زندہ رہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فولی فانکشنل ہیں ہم ان کو نکال لیں تو ان کو پریزرو کر لیں تو کسی دوسرے بندے میں ٹرانسپلانٹ کروائے جا سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ڈونر ہوتا ہے ڈونر جو ہے وہ اپنی کیسی کڈنی ڈونیٹ کرے گا ہیلڈی کیڈنی اور آپ کو پتا ہے کیا چیزیں میچ کرنی چاہیے ٹیشو پروٹینز میچ کرنی چاہیے کیا میچ کرنی چاہیے اب جب وہ ہیلڈی کیڈنی ڈونیٹ کرے گا تو کس کو ڈونیٹ کرے گا پیشنٹ کو ٹھیک ہے تو پیشنٹ کے یورینری سسٹم میں یہ نہیں ہے پہلے والی کیڈنی کاٹیں وہاں پہ دوسری کیڈنی جوڑیں ٹھیک ہے اس کی جو مین ہمارے پاس ڈکٹ آری ایرینل آرٹری رینل وین یا خاص طور پر ہمارے پاس جو ایلیک وین ایلیک آرٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس کہیں بھی آرٹریز اور وین کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بلڈ کو کیا کرتی رہے فلٹر کرتی رہے بلڈ کو کیا کرتی رہے فلٹر کرتی رہے یہ بات سمجھ میں آگئی اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈونیٹڈ کیڈنی کا لائف سپین میکسیمم ففٹین یئرز کتنا ہوتا ہے پندرہ سالی سے زیادہ ڈونیٹڈ کیڈنی چل نہیں سکتی اس کے بعد آپ کو سیکنڈ ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے اور تیسری بات آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کیا ہر بندے کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو جاتا ہے نہیں اس کی قسمت کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مختلف اس کے اندر جا ہے وہ پرابلمز کمپلیکیشنز تھی کہ بلڈ یوریا نائٹروجن جا ہے وہ بڑھ سکتی ہے مزید انفیکشن ہو سکتا ہے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور خاص طور پر جن پیشنٹ کے اندر آرگنز کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو آرگن کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو سلائے رکھیں ہم اس کو جو ہے وہ ڈپریس کر دیں اس کے ایمیون سسٹم کو کیا کر دیں ڈپریس کر دیں تاکہ اس کا ایمیون سسٹم جو باہر سے کڈنی لگائی اس کو پہچان نہ سکے اس کو جب پہچانے گا نہیں تو کوئی ریاکشن نہیں کرے گا ٹیشو ریجیکشن نہیں ہوگی کیا نہیں ہوگی ٹیشو ریجیکشن اس لئے ہم ان کو ایمیون سپریسنز دیتے ہیں اور کسی بندے کا ایمیون سسٹم ڈپریس کر دیں وہ دوسری بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایک بندے کا ایمیون سسٹم کام کر رہا ہے تو عام بیکٹیریے جو ہوا میں موجود ہیں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر اس بندے کا ایمیون سسٹم کمپرومائز کر دیں اس کو ڈپریس کر دیں تو پھر وہ بیماریوں اس کے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں تو یہ بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو ہم نے رینل فیلیر دیکھا پھر اس میں ہم نے کیور دیکھا اس کا ڈیالیسیز اور کڈنی ڈیالیسیز میں ہیمو ڈیالیسیز اور آرٹیفیشل کڈنی کون ہے ڈیالیزر اور کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دیں نمبر ہے ہمارے پاس سکسٹین رینل فیلیر دونوں ہیں پیتھالوجیکل ڈیزیز کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کوئی آپ نے پڑھا تھا نا ہائپرٹینشن is a silent killer آہستہ آہستہ آپ کی کس کو گلومیرولس کو کیا کر دیتا ہے وہ ڈیمیج اچھا جی پیتھالوجیکل اور کیمیکل نیچر میں پروگریسیولی ڈیسٹرائی دا نیفرون پارٹیکلرلی اٹس گلومیرولر پارٹ دیس ریزلٹ اندہ انکریز ان پلازمہ لیول پلازمہ لیول میں کیا بڑھ جائے گی آف یوریا دیکھو بیٹھے جب آپ کے پاس یہ نائٹروجنس ویسٹ باڈی میں رہے گا تو وارٹر ایلیمنیٹ ہوگا یا وارٹر بھی باڈی میں رہے گا وارٹر بھی باڈی میں رہے گا فیلٹریشن ہی نہیں ہو رہی تو ایز ریزلٹ آپ کی باڈی میں بلڈ کا والیوم بڑھ جائے گا بلڈ پریشر بھی بڑھ جائے گا اور دوسری طرف انیمیا بھی ہو جائے گا اور بھی بہت سے کمپلیکیشن ہیں اینیمیا مینلی اس وجہ سے ہوتا ہے ہماری کیڈنی سے ایک فیکٹر جاتا ہے ریڈ بلڈ سیل بنانے کے لیے that is called اری تھرو پوائٹن کیا کہتے ہیں اس کو فارمیشن آف ریڈ بلڈ سیل is called اری تھرو پوائسز اری تھرو پوائسز کے لیے ریڈ بلڈ سیل بنانے کے لیے کیڈنی ایک میسیج بھیجتی ہے اری تھرو پوائٹن جب کیڈنی ڈیمیج ہوگئی وہ اری تھرو پوائٹن نہیں جاتا تو پھر ریڈ بلیڈ سیلز بھی ہیمو گلوبن بھی جب ڈیفیشنسی آف ہیمو گلوبن is called انیمیا ڈالیس is in the chronic renal failure chronic renal failure mean جس کا complete renal failure ہو چکا اب کوئی صورتحال باقی نہیں ہے اچھا complete یا chronic renal failure کو ہمیں اور نام بھی دیتے ہیں that is uremia آپ سے یہ short question پوچھا جاتا ہے what is uremia what is end stage of renal disease آخری stage ہے stage 5 پہ پہنچ گئے ہم end stage of kidney failure is called uremia end stage of renal disease is called یہ آئے گی definition ابھی تھوڑے در بعد in chronic renal failure the function of kidney is completely lost and is unstable یا unable to remove nitrogenous waste to remove nitrogenous waste particularly the urea from the blood of the patient is treated through the dialysis it cleans the blood either by it passing through the artificial kidney or filtering within the abdomen یا تو kidney سے ادھر دیکھو artificial kidney سے گزاریں گے تو dialyzer سے hemo dialysis یا peritonium میں ڈال کے کر لیں گے there are two types of dialysis hemo dialysis and peritonial dialysis hemo dialysis mean cleaning of blood in the procedure blood is circulated through a machine called contains a dialyzer اس machine میں dialyzer موجود ہوتا ہے also called artificial اس whole machine کو dialyzer نہیں کہہ رہے اس machine کے باقی بھی parts ہوتے ہیں dialyzer has two spaces separated by the thin membrane blood passes through one space one side سے گزرتے off the membrane and dialysis fluid on the other side دوسری جانب سے ادھر دیکھو دو spaces بنائیں اور درمیان میں membrane ہے ایک طرف سے dialysis fluid ایک طرف سے blood گزرے گا اچھا جی تو پھر اس میں کیا ہوگا the blood passes from one side the waste and excess water pass through the blood through the membrane and into the dialysis fluid and last type is peritonial dialysis work on the same principle except that abdomen has the peritonial cavity abdomen میں peritonial cavity ہوتی ہے lined by the epithelium peritonium peritonial cavity is filled with dialysis fluid that enter the body through the catheter ایک نالی کے ذریعے آپ کی body میں ڈالا جاتا ہے peritonium پیٹ میں ڈالا جاتا ہے peritonium excess water and waste pass through the peritonium into the dialysis fluid this process is repeated several times a day ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ پیٹ کرنا پڑتا ہے اس process کو dialyzer is a kidney machine یہ آپ سے پوچھے جاتا ہے what is dialyzer kidney machine ہے that work on the same principle as in kidney kidney میں بھی filtration dialyzer میں بھی filtration for the removal of nitrogenous waste and excess water from the blood it is used after renal failure and dialysis is done again and again until the matching donor's kidney is transplanted کیونکہ عارضی حل کیا ہے dialysis permanent solution کیا ہوگا 10-15 سال کے لئے kidney transplant kidney transplant dialysis may be used as a temporary measure عارضی طور پر ہے dialysis تو بھائی in high degree of renal failure also called uremia or end stage of renal disease ckdb chronic kidney disease بھی کہتے ہیں the dialysis cannot be done hence dialysis نہیں کی جا سکتی thus the surgical transplantation of the matching donor kidney is only the option left for the permanent treatment permanent treatment اگر چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو kidney transplant کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا thank you اللہ حافظ 한 Philips to to موسیقی